اسلام علیکم بولیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہر فاطمہ اور میں ہوں محروق شہریار ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ مزید الحرام مکہ مکرمہ اور مزید نبویز صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات کا احتمام کیا گیا لاکھوں کی تارات میں عوام نے نماز عید ادا کی اور مسلم امہ کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی مشرق وستہ سمیت کچھ یورپی ممالک میں آج عید الازہہ منائی جا رہی ہے جبکہ امریکہ برطانیہ یورپ اور کینیڈا میں مسلم کمیونیٹی کے بعض افراد اتوار اور دیگر پیر کو پاکستان کے ساتھ عید منائیں گے عید کے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں منقض ہوئے ہرمین شریفین میں لاکھوں فرزندان اسلام نے عید کی نماز عطا کی سعودی در الحکومت ریاس میں بھی عید کی نماز عطا کی گئی سعودی عرب کی بارہ ہسار مساجد میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے لاکھوں مقیم پاکستانیوں نے اس موقع پر قربانی کا فریصہ عطا کیا مشرق وستہ اور خلیچی ممالک سمیت بعض یورپی ملکوں میں عید الازہ منائی جا رہی ہے لاکھوں مسلمانوں نے عید کی نماز عطا کی یونان میں بھی ملک پر کے دینی مراکس میں عید الازہ کی نماز عطا کی گئی ہیتنس کی سب سے بڑی مسجد دار علمان میں اجتماع ہوا بارسلونہ سمیت اسپین پھر میں عید الازہ کی نماز کے خاص احتمام دیکھنے میں آئے لاکھوں مقیم مسلمانوں نے عید کی نماز عدا کی اور قربانی کی بہرین کے دار الحکومت منامہ میں عید الازہ جو شخوروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے پاکستانی بھی شریک ہیں امریکہ برطانیہ یورپ اور کنیڈا میں مسلم کمیونٹی کے بعض افراد دتوار اور دیگر پیر کو پاکستان کے ساتھ عید منائیں گے غزہ کی تباہی اور ملبے کے ڈھیروں پر تک بھی رات اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بلند ہو گئی عید الازہ کے موقع پر فلسطینی اپنی بھوگ پیاس اور محرومیوں کو بھلا کر خدا بزرگ و برتر کی کبریائی بیان کرنے کھڑے ہو گئے محسوس شمالی غزہ میں عید کی نماز عدا کی گئی اور مناسق حج کی عدایگی کا سلسلہ جاری ہے حجاج اکرام آج بڑے شیطان کی رمی کر رہے ہیں حجاج قربانی کر کے سر منوائیں گے اور احرام کھول دیں گے حجاج اکرام آج دس ذلحج کو نماز فجر کے بعد مزدلفہ سے واپسی منا کی جانب روانہ ہوئے تھے اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے رمی جمرات کر رہے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج قربانی کریں گے جس کے بعد بال منوا کر احرام اتار دیں گے اور توافع زیارت کے لیے مسجد الحرام جائیں گے آزمین عام لباس میں صفہ اور مروہ کے درمیان ساری کریں گے اور واپس منا جا کر ایام تشریق گزاریں گے گزشتہ روز میدان عرفات میں حج کا رکن آزم وقوف عرفہ ادا کیا گیا تھا جس کے بعد لاکھوں حجاج اکرام گزشتہ رات مزدلفہ پہنچے تھے آپ کو کچھ مناظر بھی اس وقت دکھا رہے ہیں مناسق حج کی ادائیگی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے آخری مراحل میں ہیں اب حج جو حجاج اکرام وہاں پر موجود ہیں اید الفطر کے حوالے سے اور آپ کو اس حوالے سے اب جیچ کر رہے ہیں کہ وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے ایدے قربہ صرف ایک دن کی دوری پر ہے مل بھر میں چھٹی کے روز مویشی منڈیوں میں بھاو تاو اروج پر پہنچ گیا ہے بیوپاری مو مانگے دام مانگ رہے ہیں خریدار بھی کم سے کم بولی لگا رہے ہیں سعودے بازی چاری ہے ایدے قربہ میں صرف ایک روز باقی ہے ایسے میں یہاں خریدار اپنی پسند کے جانور کے لیے جو اور طور میں مصروف ہیں تو وہیں بیوپاری بھی اپنے مال کے لیے فکر مندے ایسے میں بھی بیوپیاریوں کا کیا شکوا ہے جانتے ہیں راولپنڈی سمائے نمائندے اسرار خان سے جی اسرار خان آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت ہم راولپنڈی کی مویشی منڈی میں موجود ہیں اور پورے پاکستان کی طرح راولپنڈی کی مویشی منڈیوں میں بھی خریداروں کا جو شو خروش نظر آنا چاہیے تھا لیکن وہ نظر نہیں آرہا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جانور مہنگے ہیں یا لوگ کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ اپنی پسند کا جانور خرید سکے اس بارے میں یہاں پر ایک خریدار موجود ہے کیا گلا ہے ان کا کیا شکوا ہے ان سے ہم جانتے ہیں آسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر ہے مجھے بتائیں کہ آپ آئے ہیں راولپنڈی کی اس منڈی میں جانور خریدنے کے لئے پہلے تو بتائیں کہ آپ نے بکرہ لینے آئے ہیں یا کوئی بیل لینے آئے ہیں جانور مہنگے ہیں اب تک کیوں نہیں خریدا کیا وجہ ہے میں تو بیل لینے آئے ہوں لیکن بہت مہنگا ہے کم سوچ سے بہر ہے تو ہر کسی کے حالات دیکھے کام آدمی کرتا ہے لیکن ہمارے تو حالات کچھ نظر نہیں آرہے ہیں کیونکہ جو لاکھ واری چیز ہیں اس کا دو لاکھ مانگ رہے ہیں تو اس وجہ سے اور کسی سے سودے واری بات کرے تو وہ سنتے نہیں ہیں یہ بات ہے اب کیا ہو سکتے ہیں پچھلی دفعہ جس قیمت میں تھا اس دفعہ اس سے ڈبل قیمت پر جانور دستیابے یہی وجہ ہے کہ لوگ اب تک جانور خرید نہیں پائے جی ایپٹے بات مویشی منڈی میں رش لگ گیا ہے گاہک اور بیل کے مالک کا قیمت اوپر بحث اور تقرار جاری ہے گاہک دونوں بیلوں کا پانچ لاک روپے دے رہا ہے جبکہ مالک چہ لاکھ ساٹھ ہزار مانگ رہا ہے مزید جوانتی نمائندہ بولیوز سردار راشت سے جی سردار آگا کیجئے گا پھلکل اس وقت میں موجود ہوں مویشی منڈی میں اور یہاں پہ گاہک موجود ہیں اور جو مالک ہیں بیپاری ہیں وہ بھی موجود ہیں ایک بیل کا سودا ہو رہا ہے لیکن وہ جگہ ہاں جی آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ بیل رہنے ہیں کیا ریٹن کا یہ تو اس کا چار بتا رہے ہیں میں نے کوئی ڈائی بولا ہے اس کا اور ساتھ دوسرا بھی لے لوں گا میرے میں پانچ بولا ہے دونوں کا پانچ دونوں کا پانچ لاکھ لے لیں تو بسم اللہ گرہ ہیں یہ جو مالک ہیں مالک ان سے پوچھتے ہیں جی بتائیے گا یہ جو ہم جدر سے مال لے کے آئے ہیں یہ ہم نے ماری عدر سے پنجاب سے بھی خریدنے ہوئی پھر اس کے بعد اس کے اوپر قرائے بھی پڑھا ہے خرچہ بھی پڑا ہے یہ کھاتے پیتے بھی ہیں یہ ساڑھے سات من کا جانور ہے یہ سوا چھے من ہے یہ بھائی جان اس کا ڈائی ڈائی لاکھ کہہ رہے ہیں یہ تو صاف ہی ظلم ہے نہیں لاش آپ کیا اس کیا مانگنے دونوں کا میرا بھائی اس نے بول دیا چھے لاکھ ساٹھ ہزار پر دونوں کا چھے لاکھ ساٹھ فائنل آپ کیا کہیں پانچ میں کہہ رہوں چھے یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کر لیتے ہیں دونوں کوئی درمیانی حال موجود ہیں اور جو مالک ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن مجھے لگتا یہ ہی ہے کہ شام تک ان کا جو یہ سودا ہے دونوں بیل جو ہیں یہ وہ لے لیں گے اور یہ دے لیں گے اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ موسم بھی گروہ میں لیکن شام تک یہ جو دونوں بیل ہیں یہ فروخت ہو جائیں گے جی عیدہ قربہ میں صرف ایک دن باقی جانور نیاب ہو گئے نوردن بائی پاس میں سب سے بڑی منڈی خالی ہو گئی نوردن بائی پاس منڈی میں دو لاکھ سے زائد جانور لائے گئے تھے کراچے شہر کی دیگر منڈیوں میں بھی جانور کی تعداد بہت کم رہ گئی کم رہ گئی ہے چھوٹی منڈیوں کی حالت یہ ہے کہ خریدار زیادہ اور مویشی کم نظر آ رہے ہیں اس وقت سے مزید جانیں گے نمائندہ بولیوس آصف بھٹی سے جی آصف بھٹی بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت منڈیوں میں دیکھیں کراچی میں مجبوری طور پر بائیس بڑی منڈیاں لگیں جس میں ناظران بائی پاس منڈی سمیت یہ بائیس منڈیاں تھیں اس کے علاوہ دیگر چھوٹی منڈیاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن اس وقت کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی ناظران بائی پاس پر صرف دو لاکھ کے قریب دو لاکھ سے زائد جانور لائے گئے جبکہ ماضی میں دیکھا گیا کہ یہاں پر تقریباً پانچ لاکھ جانور کی ہوتی تھی دوسری جانور دوسری چھوٹی منڈیاں وہاں بھی صورت ہے یہی کہ جانور بہت کم رہ گئے ہیں خریدات زیادہ ہیں بیچ میں صرف ایک دن ہے اور جو ڈیفینس لیاری لیاری بکرا پیڑی مدیر بکرا پیڑی بہنش کالونی رئیس بوٹ اس کے علاوہ دیگر منڈیاں پر بڑی جانور میں شہری آج پر کے دن کی جانور خرید لیکن جانور کی جانور میں پھر بتاؤں کیونکہ وہ کم ہے اور گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال جانور کراچی ہی منڈی نظامے کے مطابق کے جانور کم لائے گئے ہیں ٹھیک ہے ڈیپٹی بیورو چیف کراچی آسم بھتی آگاہ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ ایدو لازہ پر دریائے گلگل کنارے بھی مویشی منڈی میں جانور تو موجود ہیں لیکن خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں خریداروں کا کہنا ہے کہ جانوروں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ بولیو صدیب خان سے ہوتی ہے کہ وہ قربانی کل لے لیکن منڈی میں آکے جب ریٹو کام پوچھتے ہیں تو حد سے زیادہ ریٹے تو منڈے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ جیسے خریداروں کا کہنا ہے کہ اس برس جو ہے نرخ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور جانور کو ہاتھ لگاتے ہی کانو کو ہاتھ لگ جاتے ہیں جی موکارا کی تحصیر رنانہ خرید میں مویشی منڈیوں میں جانوروں اور خریداروں کا رش پڑ گیا ہے مویشی منڈی میں نیاب نسل کے جانور لائے گئے ہیں جن کے ریٹ سن کے خریدار بھی پریشان ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ بولیوز راو ندین سے کل عیدہ قربا میں ایک ہی روز باقی ہے شہری جو ہے بھرپور کوشش کر رہے ہیں سنت ابراہیمی کے ادائیگے کے لیے بھرپور کوشش کی جاری ہے بہت اور منڈیوں میں جاری ہے میں اس لئے مقامی منڈی موجود ہوں یہاں پر نیاب نسل کے جانور وہ لائے گئے ہیں خوبصورت قسم کے جانور بکرے بیل دنبے تمام جانور یہاں پر موجود ہے لیکن کسٹمر بھی پریشان ہیں اور جو باری ہزار بیچنا والے وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں آپ بتائیے گا جی کون سا جنور آپ نے پسند کیا ہے کیا ریٹ بنا یہ پسند کیا ہے جی بکرا ماشاءاللہ خوبصورت ہے لیکن ریٹ خوبصورت نہیں ہے کتنے کلو کا بکرا ہے یہ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں یہ پچاسی ہزار پی مانگ رہے ہیں لیکن میکسیمم آئیڈیا ہے کہ یہ پچیس کلو ہوگا اس کا کم کم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچاسی ہزار پچیس کلو گوشت ہے بکرے میں کسٹمر کے مطابق جا جا سے بات کر جن کا بکرا جا جا آپ بتائیں آپ فائنلی کیا مانگ رہے ہیں تمام منٹیوں میں یہی صورت دیکھنے میں آ رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ عید میں ایک ہی روز باقی ہے شہری جو ہے وہ وہ کس طرح سے اپنے عیدے قربان کے لیے اپنے جانوروں کو جو وہ خرید سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ سنت ابراہیمی کے دائی کے لیے اس کے فراز نجام دیں گے جی فیصبات کا ایک شہری عید پر چاریس بیلوں کی قربانی کرے گا اس نے بڑے چاو سے ان جانوروں کو پالا ہے جن کی خاطرداری کے لیے ملاسم رکھے ہیں اور ان کو اچھی خوراک کھلا کر تگڑا کیا ہے شہری نے گھر کے بار خیمے رہا کر جانوروں کو باندھی آئے تاکہ عید پر قربان کر سکے مزید جو آتی ہیں بیورو ہیٹ غلام دستگیر سے جی بالکل عیدے قربان کے لیے ہر کوئی ہمیں تیاری مصروف نظر آ رہا ہے شہری جو ہے منڈیوں سے معیشی جو ہے خرید کے لے کے جا رہے ہیں لیکن فیصلہ بعد میں ڈی ٹائپ کے علاقے میں ایک ایسا شہری بھی ہے جس نے چھوٹے جانور خریدے ان کو سال بھر پالا پوسہ ان کی پرورش کی ان کی دیکھ بال کی اب ان جانوروں کو عید قربان کے موقع پر تین دن جو ان کی قربانی کی جائے گی اس طرح ان جانوروں کی آپ نے دیکھ بال کی کتنے جانوروں کی قربانی استفعہ کر رہے ہیں جی سر ماشاءاللہ یہ ہم کئی سال سے ہمارے گھر کی روایت ہے ہر سالہ سال سے ہم یہ روایت اپنی قائم کی ہوئی ہم نے ہم ماشاءاللہ سے مختلف قسموں کے جانور مختلف نسلوں کے جانور جیسے برامن نسل ہے ابنک نسل ہے ولیتی نسل ہے نکرا نسل ہے ان سب کے جانور جو ہم تقریباً ایک ڈیڑھ سال دو سال ان کو پالتے ہیں اور ہر سال کئی سپلس جانوروں کے جو ہم قربانی کرتے ہیں شہری کا کہنا ہے کہ چالیس جانور جو ہیں قربان کیے جائیں گے پچیس جانور ابھی جو ہیں گھر میں لے آئے ہیں باقی کسی جگہ پہ گرمی کی وجہ سے باندے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ جگہ بھی کم ہے تو باقی جانور بھی وہ لے آئیں گے اور چالیس جانور کی یہاں پہ قربانی کی جائے گی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سنت ابراہیمی کے پیروی کے لیے حیلیان کراچی آخری روز بھی جانوروں کی خریداروں کے لیے سلسلیں مویشی منڈی کا روکہ رہے ہیں آخری روز مویشی منڈی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ بولیوز مریم حسن سے جی مریم حسن آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں اس وقت منڈیوں میں دیکھئے بالکل سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے شہریوں شہری جو ہیں وہ اب تک مویشی منڈی آ رہے ہیں لیکن مویشی منڈی کی صورتحال کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر خریدار تو موجود ہے لیکن جانور اب موجود نہیں رہے ہیں تقریبا اس منڈی میں ناظمباد کی جو ایک منڈی مویشی منڈی قائم کی گئی تھی یہاں پر تقریبا چالیس سے پچاف ہزار جانور جو ہے وہ لائے گئے تھے لیکن اب جو ہے یہاں پہ بمشکل سو جانور جو ہے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے بیوپاری جو ہیں انہوں نے ان جانوروں کے دام جو ہیں وہ بڑھا دیئے ہیں جو اب خریدار یہاں پر آ رہے ہیں ان کو لاکھ روپے والا جانور جو ہے اب دو لاکھ روپے میں جو ہے وہ مل رہا ہے مختلف خریدار ہیں جو یہاں پر پریشان ہو کر جو ہے واپس لوٹ رہے ہیں اگر ہم باقی شہر کی بات کریں تو ناظرن بائی پاس کی جو مین منڈی ہے وہ اب مکمل طور پر انتظامیاں کے مطابق ختم کر دی گئی ہے تمام ہی جانور جو ہے بگ گئے ہیں اس کے ساتھ سے شہر کی جو دیگر منڈیاں ہیں اگر ہم وہاں کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے اب چند جانور جو ہیں باقی رہ گئے ہیں چھوٹے جانور جو ہیں مکمل طور پر مارکیٹس میں مویشی منڈیوں میں جو ہیں مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں جبکہ بڑے جانور جن کے دام جو ہیں اب وہ لاکھوں سے جو ہیں بات کر رہے ہیں شہری جو کہ آخری روز منڈیوں میں آئے ہیں تاکہ وہ اب سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے کوئی مویشی جو ہیں یہاں سے خرید کر جا سکیں لیکن اب وہ جو ہیں مایوس نظر آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جو چند ایک جانور باقی رہ گئے ہیں ان کے دام آسمانوں سے بات کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اب وہ خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور دیگر منڈیوں کا جو ہیں وہ رخ کر رہے ہیں بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے صدر آرف اپ ڈیٹ کر رہی تھی ادھے قربہ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے لیے چھڑیاں اور بغدے خریدے اور تیز کروائے جا رہے ہیں بروہ سکر شاہد علی موجود ہے دوہار کے پاس جہاں بغدے بنائے جا رہے ہیں اور دھار لگائے جانے کا کام بھی جا رہے ہیں اپ ڈیٹ کیجئے گا قربانی کے جانور خرید لے ہیں اب ان کے زبا کا مسئلہ ہے لوگ کسابوں کے پیچھے دور لگا رہے ہیں کساب مطلب یہ کہ تیز چھڑیاں اور بغدے ہم اس وقت ایسے لوہانوں کے پاس موجود ہیں جو بغدے اور چھڑیاں بناتے ہیں ان کی دھار لگاتے ہیں یہاں پر وہ تمام آلات اس وقت آویلیبل ہیں پوچھتے ہیں اس بھائی سے کہ مہنگائی نے اس شعبے کو کتنا اثر انداز کیا ہے یہ بتائیں بغدے اور یہ چھڑیوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جی بلکل ہوا ہے پرانے کی نزبت یہ پہلے ہم ساڑھے چار سور پہ لیتے تھے اب جو ہے پانچ سور پہ لیتے ہیں پرانے کی مرمت کی ٹھپائیوں اگرہ کرنے کے اور نئے میں جو ہے سور پہ اضافہ ہوا ہے اچھا بغدہ پہلے کتنے کا ملتا تھا اب کتنے کا ملتا ہے پہلے تھا ساڑھے آٹھ سور پہ کلو ساڑھے نو سور پہ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا اور بازاری جو ہے وہ ایسا ہے تقریباً آٹھ سور پہ کلو اپنا جو سپیشل بناتے ہیں وہ ساڑھے نو سور پہ کلو ہے یعنی کہ بغدے اور چھڑیوں اور ان کی اشیا کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو دھار لگائے جاتی ہے اس دھار میں بھی جو ہے پچاس سے سور پہ کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ جو مشینیں چلتی ہیں وہ بجلی سے چلتی ہیں بجلی بین دادا مہنگی ہو گئی ہے جس کے باعث مہنگائی کا اثر جو ہے وہ اس شعبے پر بھی پڑا ہے اور یہ اشیا جن سے قربانی کے جانور زبا ہوں گے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جی براہ راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے کراچی میں اس وقت امیر جماعت اسلامی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ دیکھیں بجلی میں بلوں میں پر ٹیکس لگا دیتے ہیں آپ تنخواہوں سے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں آپ چینی آٹا دال پہ بھی لگا دیں گے آپ سابون پہ پہلے لگائے ہوئے ہیں سیلس ٹیکس بے شمار چیزوں پہ یہ ٹیکس تو خود بخود جمع ہو جاتا ہے اس میں ایف بی آر کیا کرتی ہے جن سے جمع کرنا ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں وہاں یہ پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ملی بغت کر کے دونمبری کر رہا ہوتا ہے تو جو کام حکومت کے کرنے کا وہ کریں نہیں اور زبردستی لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس وصول کر لیا جائے اور انڈائریک ٹیکس کا جو ہے وہ ایک نیٹورک و نظام بنا دیا جائے ظاہرے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی اس بجٹ کے اندر انہوں نے بات کی ہے یہ خلاف واقعہ ہے اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر یہ ایک معاشی دلدل میں پھینک رہے ہیں یہ دنیا میں واضح بات ہے کہ آئی ایم اف جہاں جاتا ہے وہ قوم پنپتی نہیں ہے وہ قوم مزید برباد ہوتی ہے اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں کچھ تقاضے تو وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں نظر آ رہے ہیں وہ بھی تباکن ہوتے ہیں لیکن کچھ تو انڈر ٹیبل یہ ڈیل کرتے ہیں اور ہماری تیزیب ہمارے نظریے ہمارے عقیدے پہ بھی اس طرح کے اداروں کے ذریعے سے حملہ آور ہوا جاتا ہے وہ تو ایک الگ تفصیل ہے جس پر کبھی گفتگو کی جا سکتی ہے زراعت کے شعبے میں بھی جو اہم کسان ہیں آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا گندم کی قیمت جو ہے پہلے فکس کی اور وہ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے اور اس گندم کی قیمت کو فکس کرنے کے بعد آپ نے این وقت پر کہہ دیا کہ ہم گندم جو ہے وہ نہیں خریدیں گے پھر دھوکہ دیا کہ ہم سب سے بھی دیں گے چاہتے ہیں کراچی میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ صاحب الرحمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام لوگ پاکستان کو موشی دلدل میں دھکیل رہے ہیں یہاں وقت ہوگیا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے